میرے ایو بی آئی کے پینشنرز کو میرا سلام ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا بورڈ آف ٹرسٹی کا جو ہے وہ جلاس متوقع تھا بورڈ آف ٹرسٹی کا جلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ پینشنرز کے لیے نہیں ہوتا وہ کہایا ان کے اپنے فائدوں کے لیے ضرور ہوتا یہ لدہ بات ہے کہ وہاں پہ پینشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن صرف ڈسکس کی حد تک ہی ہوتا ہے بورڈ آف ٹرسٹی کے جلاس کی آپ کو اندر کی کہانی سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولیے گا خیر آپ تو دیکھنا بھی بھول گئے بورڈ آف ٹرسٹی کا جلاس ہوئے جی اور اس جلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ چار پانچ پوائنٹ تھے نمبر ایک تھا کہ جی مہنگائی بہت بڑھ گیا تو سیلریز میں بھی اضافہ کیا جائے نمبر دو بجٹ کے اندر جو سیلریز کے اندر اضافہ ہوا تھا اس پہ ڈسکیشن نمبر تین پینشنر کے ساتھ کیا کرنا ہے اور نمبر چار جب تک نئے چیئرمین کی تائناتی نہیں ہوتی مول کیسے چلے گا یعنی سب سے پہلے جی مہنگائی آپ کو پتا ہے اس وقت زوروں پہ اور روز ہی پیٹرول کی قیمتیں اور سبزیوں کی قیمتیں اور اشیاء خردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بڑھ کیا رہی ہیں انتہائی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے پیٹرول دو سو چالیس پہ جا چکا ہے گھی کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے سبزیوں کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے کم از کم میرے اسٹیمیٹ کے مطابق جو میں نے نکالا ہے اور جو میں نے میک میں ادارہ شماریات کو دیکھا ہے شماریات تو تھرٹی پرسنٹ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ٹونٹی سیونت پرسنٹ ہوئی ہے جو کہ ہمیشہ الحمدللہ سچ نہ بولنے کی روایت قائم رکھتے ہوئے ادارہ شماریات نے ہمیں فگرز دی ہیں ٹونٹی سیونت پرسنٹ تو قطن نہیں ہو سکتی اگر ٹونٹی سیونت کا خواف ایڈ کرے تو فورٹی پرسنٹ تو میں یہ بھی پرسنٹ پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہے اور یہ فیفٹی پرسنٹ پرائسز جو ہے یہ ایک بڑا فگر ہے فیفٹی پرسنٹ پرائسز میں انکریز ہو چکا ہے تو آپ کی جو آٹھ ہزار پانچ سو کی پینشن ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ چار ہزار دو سو پچاس روپے رہ گئی ہے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ جو ویلیو ہے وہ کیا رہ گیا تو وہ فیفٹی پرسنٹ گر گیا اب چار ہزار دو سو پچاس کے اندر تو شباہ شریف صاحب اور ان کے جو وزیر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دوزار کے اندر آپ کیا نہیں کر سکتے جو حکومت دو زار دے رہی ہے آپ حج کر سکتے ہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ نوردن ایریا میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اگر آپ کو کوہ گرمی شرمی لگا گیا ہے تو نوردن ایریا نکل جائیں دوزار روپے میں وہ تو دوزار پے کی کیا سناتے ہیں جیسے ہو کوئی دو لاکھ روپےہ دے رہے ہیں وہ گئے ہیں کہ بچوں کی فیز دی جا سکتی ہے میڈیکل الالاؤنسز دی جا سکتے ہیں آج تو میں نے خیبر پختون خواہ میں پڑھا جی صحت کاٹ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اب خیبر پختون خواہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فنڈز نہیں ہے اچھا وہ جو کہانی ہمیں دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے کہ جی صحت کاٹ جو ہے وہ خیبر پختون خواہ میں چل رہا ہے تو کے پی کے والوں نے کہا ہے کہ خام خواہ کی باتیں مت کریں اب وہ وہاں پر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے یہ تو صورتحال ہے اس وقت اچھا اس کے اندر کیا کیا جی انہوں نے کہا جی جو میٹنگ ہوئی بورڈ آف ٹرسٹی کی اس میں اپنی سیلریز کے بارے میں انہوں نے بڑی گفت و شنید کی پورا ایک گھنٹہ جو ہے وہ سیلریز پر ڈسکیشن ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک سے لے کر جو سولہ گریٹ تک افسر آئیں گے یو بی آئی کے اندر ان کی سیلریز میں تیس فیصد اور اس سے اوپر جو ہے ان کی سیلریز میں پچاس فیصد تک اضافہ کرنا چاہیے اچھا یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان میں کہ جس کی سیلریز زیادہ ہے اس میں اضافہ بھی زیادہ کرنا چاہیے اچھا وہاں یہ تجویز پیش کی گئے کہ جو اڈاگ پہ آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے شازی عریضی صاحب اڈاگ پہ آئے ہیں اور پچھلی دوہ بھی آئے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے نارے مارے تھے اور اب بھی وہ اڈاگ پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ اڈاگ والوں کی جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ تو انکریز بنتا ہی بنتا ہے کیونکہ وہ ایو بی آئی کے سر پہ لائے مسلط کر دیا گیا اس لئے ان کا فیفٹی پرسنٹ تو بنتا ہی بنتا ہے اس کے بعد اب یہ تجاویزات جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہیں اور امید ہے کہ یہ پاس ہو جائیں گی اور ایو بی آئی کے ایمپلائیز کی سیلری جو آگے ہی ڈائی اور تین لاکھ رپے ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ بھی رننگ پہ کہا جا رہا ہے نہ کہ بیسک پہ کہا جا رہا ہے اضافہ ہو جائے گا اچھا وہاں پہ یہ بات کہیں گے کہ جی شکیل صاحب نے جو ہے وہ آہ انویسمنٹ پہ دوبارہ جو آہ کال کی تھی کمپنیز کو بلایا تھا کہ آ کے ایویویشن کریں انویسمنٹ کی اور یہ دیکھیں کہ ہم کتنا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ای او بی آئی کے پینشنرز کو تو انہوں نے کہا جی وہ بیٹس تو لے لی گئی تھی لیکن بیٹس کے آگے کام نہیں ہوا ہمارے پاس تین چار کمپنیز بھی آ گئی تھی جن کا ایکسپیرنس بھی تھا جن سے پہلے بھی ہم نے کام کروایا تھا تو اب دوبارہ انویسمنٹ کی ایویویشن ہونی چاہیے لیکن آفٹر جون کیونکہ اب جون میں آ رہی ہے کلوزنگ سال اینڈ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی جون میں کلوزنگ آ رہی ہے تو اس کو موخر کر دیتے ہیں اگست تک اگست تک موخر کرنے کے بعد ستمبر اکتوبر میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب پینشن میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک لیلی پاپ جو ہے وہ پھر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو چپے جب تک پھر ہم تک کوئی فیصلہ کرتے ہیں تین چار مہینے جو ہے نا وہ آپ اس کا مزا لیں اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے اچھا سیلوز میں اضافہ جو ہے وہ اگلے مینے سے لگ جائے گا وہ کوئی چیک اینڈ بیلس نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اگست تک پر چلے گئے اور یہ بھی ایک لولی پاپ ہے کیونکہ نومبر میں ویسی ہی چیپ فارمی سٹاف کی تائناتی کا جو ٹاسک ہے وہ پورا کرنا ہے اور دسمبر میں انہوں نے اکومیٹ ڈیزولف کر دینی ہے اور جنوری میں فروری مارچ میں نے الیکشن اراؤنس ہو جانے آ جانے ہیں تو یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ گیم کھیلے ہیں اور ہم مجبور ہیں وائٹ کالر لوگ ہیں شریف لوگ ہیں بزرگ ہیں لڑائی مارک اٹھائی والے لوگ نہیں ہے دھرنے دینے والے لوگ نہیں ہیں ہم سرکاری پینشنر یا باجوا صاحب کی طرح سرکاریوں کے باجوا صاحب پینشنر کے ان کی طرح متحرک نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی کو نئی بات نہیں ہے یہ ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر پیسیف انکم کو بھی دیکھنا شروع کریں پارٹ ٹائم آہ کاروبار کو بھی دیکھنا شروع کریں اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو لوگ میرے جاننے والے پینشنر بائیکیاں چلا رہے تھے وہ کہتے ہیں جی بائیکیاں میں اب بچت کوئی نہیں رہی کیونکہ پہلے چار پانچ سو روپے ہم وہاں سے کما کے لے آتے تھے اب وہ بھی پیٹرول جو ہے وہ دو سو چالیس چلا گیا ہے اور کسٹمر اتنا دینے پہ راضی نہیں ہے وہ ایشو بھی ہے کاروبار اب حکومت نے اعلان کر دیا نو بجے جی دکانے بند کر دیں گیارہ بجے تک کھوکے بند کر دیں آپ آہ فوڈ والے سارے بند کر دیں تو وہ کاروبار بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے دل کرتا ہے ان کا کہ کوئی بھی کاروبار نہ رہے تو پھر آپ مسلمانوں والا کام شروع کر دیں فتوات کے لئے نکل جاتے ہیں مال خلیمت تو ملے گا آپ ایسا کریں کہ فوجی ٹریننگ کرا دے ہماری اور غزوہ ہند کے جو نعرے وہ اوریا مقبول جان مارتے ہیں ہمارا رخ ہند کی طرف پھیر دے یا وہ ہم پہ چھا جائیں گے یا ہم ان پہ چھا جائیں گے اور کوئی نہ کوئی مال خلیمت تو آئے گا ہم سارے ہی سلطان محمود غزنوی ہیں ہم بھی سمنات فتح کرنے نکل جاتے ہیں اور ایسا فتح کریں گے کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے اور کوئی ایٹم مام اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو صفائی ہو جائے گی اور جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے وہ سروائیو کریں گے پھر نوکریاں بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا حالات تو آپ اس طرف لے آئی ہے تو پھر کچھ ایسے ہی کر ویسے بھی کرونے مستہ کے مسلمان سارے جو تھے وہ سارے لڑنے والے ہوتے تھے اور اسلام کے تدائی دور میں مسلمانوں کو تاکہ وہ حکمرانوں کو تنگ نہ کریں حکمرانوں نے نکال دیتے تجات کے نارے مار مار کے اور شروع سے ہی ہمارے ساتھ جو مزاق کیا گیا وہ اس پہ عادت چل رہا ہے برسگیر پاک وہ ہند کے اندر ہم جو ہے ویسے بھی عرب سے آئے ہیں ہم کون سے یہاں کے مقامی ہیں اور جو مقامی ہیں وہ بھی اب مقامی نہیں رہے تو کیا کہا جائے نظام کی تبدیلی میں بار بار آپ کو کہتا ہوں نظام کی تبدیلی کے لے جائیں چہروں کی تبدیلی سے لسانی بنیادوں پہ صوبے بنانے سے اور یہ فیصلہ کرنے سے کہ جی وزیراعظم کا نظام اور صدر برائے نام یہ نہیں چلے گا اب آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو لسانی بنیادوں پہ چاہیے صوبے یا ارمیسٹریٹیو طور پہ چاہیے آپ کا پولٹیکل سسٹم جو ہے وہ پریزیڈنشل ہونا چاہیے یا پالیمان ہونا چاہیے پالیمان ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے یہ ضروری ہوتا جاتا ہے وقت کے تقاضوں کے حساب سے لیکن اگر پھر کوئی بوٹوں کی چاپ سنائی دی گئی تو سارے کام پیچھے رہ جائیں گے آٹھ دس سال بوٹ چلیں گے اور اس کے بعد پھر جمہوریت آئے گی اور پھر یہ تسلسل ایسی چلتا رہے گا جب تک کچھ کردار جو ہے وہ اپنی آخری عمر پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے نئے کردار آ جائیں گے اور نئی سیاست شروع ہو جائے گی ہوگا کچھ بھی نہیں جب تک آپ نظام کی تبدیلی کے لیے نہیں اٹھیں گے نظام کی تبدیلی کے لیے لیڈر چاہیے جی لیڈر بھی نظر نہیں آ رہا مسئلہ یہ ہے کسی کو تو بارش کا پہلا کترہ بند ہے شکریہ